ملک سب ملک سب میرا نام علی ہے ملک سب میرا ایک پوچھنہ بڑے گوھر سے سنید ملک سب میرا قویسن یہ ہے کہ میں یورپین فیملی میمبر ہو ٹھیک ہے تو مجھے دوزار بارہ میں ویزا دوزار تیرہ میں مل کیا تھا فائی فی ایت کا تو اب میری وائی سے کچھ جگڑا چاڑ رہا ہے تو اس سے میں نے ہم نے ڈیوویس ابلائی کر دیا ہے تو آفٹر دیووز میں نے ریٹین ریٹس پچھانا ہے مجھے ریٹین ریٹس کے لیے کون سا فارم پل کرنا ہے ایف ایم یا پی آر تو آپ کو آئی وے کتنا عرصہ ہو گئے آپ یوکے میں ملک سب مجھے تو آٹھ سال سے زیادہ ہو گئے یوکے میں تو آپ کی شادی کب ہوئی تھی دوزار بارہ میں اکتوبر میں اکتوبر دوزار بارہ میں تو ڈیوورس آپ کی ہو گئی یا ابھی نہیں نہیں میں نے ابھی ڈیوورس بھی اپلائی کیا ہے دو تین دن پہلے ٹھیک ہے تو آپ کی ویزا آپ کا کب تک ہے نیکسٹ یئر کے جون تک تو آپ کی وائف نے ادھر پچھلے پانچ سال کام کی ہے جی ملک سب سائیڈ چار سال کام ابھی تک کی ہے تو اس سے پہلے کیا کر رہی تھی اس سے پہلے وہ اس کنٹری میں نہیں تھے نا ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہاں اگر آپ کی وائف نے پانچ سال پورے کر لیے یوکے میں کام کرتے ہوئے تو یعنی وہ رائٹ اپنے ایکسرسائز کر رہی تھی تو آپ پھر پی آر کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے اپلائی کرنے سے پہلے کسی وکیل سے بھی جا کر مشورہ کر لیں کسی وکیل کے طور پھر اپلائی کرنے زیادہ بہتر ہے لیکن اگر پانچ سال اس کو پورے یوکے میں نہیں ہوئے یا آپ نے کام نہیں کیا ہے اس نے یوکے میں آپ نے رائٹ ایکسرسائز نہیں کیے تو پھر آپ پی آر کے لیے اپلیکیشن نہیں کر سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو نے جی فرمائیے ہلو سچکال مجھے بھی پوچھنا تھا کہ ہم ہم جیورپین نیشنل ہیں ہم نے فائی ویئر ہو گئے ہمیں تو ہم نے لازٹ منٹ جیسے پی آر کے لیے اپلائی کیا تھا جون میں لیکن انہوں نے جیسے میں اور میرے ہسپنٹ اور میرے دو بچے ہیں تو انہوں نے ہم میرے اور میرے ہسپنٹ کے تو اور میرے ایک بیٹے کی کنفرمیشن لیٹر بھیجی ہے لیکن میرے بیٹی کی نہیں بھیجی تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو بیٹی کیا اپنے فی بھری تھی ہاں جی فی بھری تھی ابھی آپ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے نہیں انہوں نے سکس مانس کا سن دیا ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اس میں کوئی فکر نہیں پڑتا ہے اگر آپ نے اپلیکیشن کی تھی یا آپ کے ہسپنٹ نے مین اپلیکینٹ وہ تھے تو آپ نے ڈیپینڈنٹ کے اپلیکیشن کی تھی اس میں ضروری نہیں کہ آپ کے بیٹے کی بھی ڈیٹیل کریں یا آپ کی بیٹی کی انہوں نے رسی طلق سے بھیجیں تو اگر انہوں نے فیل پے کر آپ نے پے کی تھی سبی کی فیل لے لی ہے تو جب آپ کا فیصلہ کریں گے آپ کیسپنٹ کا اس وقت بچوں کا یا بچے کا بھی اس وقت فیصلہ کر دیں گے آپ کو وری کرنے کی ضرور نہیں ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کہ یہ کالر ڈراپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی جی آپ بات کریں بات کریں جی جی آپ تھوڑا مائک کے قریب آ جائیں مجھے تھوڑے سنگون کا چاہتا ہوں میں نے پاکستام دو بول دیا تھوڑے بھرم نکل دے جال اچھا جی 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 آسے تاڑی آواز ہے کلیر نہیں آرہی ہے بہت دور تو آرہی ہے سن نہیں پا رہے ہیں جی نہیں سگنل تھے پرابل میں لیکن جی اچھا جی ہاں تھوڑی آرہی ہوں جی ٹھیک ہے بریڈش پاسمور دی اپنی کی سکتی ٹھیک ہے ہوتھے امبیسی دے بھی دیتی سی امبیسی دیتی سی ٹھیک ہے پھر اچھا ٹھیک 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 ہے 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 میں اپنے پاسپورٹ واسٹ اپلائی کیتا ہوں بریٹش پاسپورٹ بریٹش نیشنل نہیں ہے تو اسی بریٹش نیشنلٹی دیواز سے کوالیفائی کر رہے ہو چونکہ اسی ٹو تھوزنڈ سٹارٹ دیج پیدا ہوئے ہو تاڑے فادر نیشنلٹی ٹو تھوزنڈ چورہتی دیج ملی ہے ایک قانون یہ ہے کہ جس ان کسی بندے نیشنلٹی مل جائے اس تو بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہونا ہے ایبراڈ فارن دے بچ اگر کوئی بندہ جس ان نیشنلٹی مل دی ہے اس تا کوئی بچہ اس تھی نیشنلٹی ملنے بعد پیدا ہوتا ہے وہ بریٹش ہے اس وجہ دنال تاڑی جڑی اپلیکیشن ریفیوز ہوئی ہے وہ قانون دے مطابق ہے چونکہ تسی بریٹش نیشنلٹی نہیں ہو برحال چونکہ تاڑی ایج بھی ان زیادہ ہوگی ہے میں نہیں لگتا کہ تسی یوکی آ سکو گی اس بیس تے لیکن پھر بھی تسی پیپر کیسے وکیل نو دس کی ایڈوائز لے لیو لیکن چونکہ تسی سٹارٹ نیش پیدا ہو تاڑی والد 2004 بریٹش نیشنلٹی بنتے نہیں لہذا تسی بائی بارت بریٹش نہیں ہو کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کون ہے جی فرمائیے مجھے سنسلک مجھے انڈیفنیٹ مل گیا یہاں کا تو اب پاس بورٹ کے لیے مجھے کون کون تہا کرنے پڑے گے کورس آپ کو کس بیس پہ ملیا ہے انڈیفنس ٹی میرے ہسنڈ یورپین تھے اور بچے بھی تو آپ کو آئی وے کتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے اب انڈیفنس پانی سال کے بعد میں نے اپلائی کیسے انڈیفنیٹ مل گیا ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ آپ کو ایک تو ایک سال ویٹ کرنا پڑے گا تو ایک سال کے بعد آپ کو لائف انڈیو کے ٹیسٹ اور بی ون جو انگلیش ٹیسٹ ہے یہ دو پاس کرنا پڑیں گے اس کے بعد آپ برچ نیشنلٹی کے لئے اپلیکیشن دے سکیں گے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کونے جی فرمائیے جی جی آپ بات کریں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے آگتے ہیں کالر کونے جی فرمائیے جی السلام علیکم شغاز بات کر رہا ہوں وانچسٹر سے جی فرمائیے ڈاکس صاحب میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ میں دسکریشنی لیو پہ ہوں میرا میرا جو انٹیق نیٹ بھی میں نے جانا ہے تو میں نے صرف یہی چیز پتہ کرنی ہے کیا مجھے لائیو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا پلیز یہ مجھے بتا دیں جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں جی آپ کو نہ تو لائیو کرنا پڑے گا نہ انگلیش پاس کرنا پڑے گا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو آپ صرف اپلائی کریں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیمڈے پریمیم سروس میں بھی جا سکتے ہیں چونکہ بعض کیٹیگریز ہیں جس میں آپ پریمیم سروس میں بھی جا سکتے ہیں تو جو آدمی ڈسکریشن لیو کے اوپر چھے سال پورے کر لے تو وہ پریمیم سروس پہ جا کر انڈیفنسٹے بھی لے سکتا ہے تو بالکل آپ جب آپ کو چھے سال پورے ہو جائیں اسے ایک مینا پہلے اپائنمنٹ کر کے چلے جائیں اسی دن آپ کو انڈیفنسٹے مل جائے گا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ملکتا سچ ملکتا میں ایک دار کچھ نہیں سکتے ہیں اگر سیونی اپلائی سکتا ہی گا ٹھیک ہے ساڑا سب کچھ یہ رفیوز ہوں تو بعد پہ جیدیوشی ریوچ گیا ساڑی اپیل اللہ ہوگی مطلب جیدیوشی ریوچ میں نے اس تو بعد اپر ترزمینل نے کہتا کہ ٹھیک ہے جاج نے پیپر تے دیسیزن دیتا کہ ٹھیک ہے انہا نو کمسیدر کار کے دیسیزن کشیر کے دیسی بٹی کھٹا جائے وہ ہے وہ کھٹے گ Zoo timed کہ cam refused کھٹے گے جیدیوشی ریوچ میں نے اسے تکریزن دیسیزن تکریزیں صgere munصید کارت کک ہٹے ہے کھٹے سکتا ہے پو تکریزن ہی کر دیکھیں کھٹے گھٹے کے دیسیجی حدوار مکمل تو پوپٹے کی لگزے کھٹے چھنٹ کے چلیہ ٹھیک ہے جی تاڑی کال دا شکریہ نہیں یہ چنگی گال ہے پہلی گال کہ جدہوں سے یوکے دے بھی سات سال پورے کار لیندے ہو بچے دے نال تاڑا رائٹ بن جاتا ہے کہ تانوی تھے سٹے مل ہے لیکن بعض کات ہم آسوالے بعض کات کے اکثر اوقات ہم آسوالے لوکانوں تنگ کرنے دے باستی اپلیکیشن نہ کر دینے دیں جدہوں سے کور دے بھی لائے جاندے ہو تو پھر اسے تاڑا فیصلے کر دینے لیکن چونکہ تاڑا کیس کنسنٹ آرڈر بھی ہویا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم آسوالے منیہ کے تاڑا کیسی میریٹس نے اس وجہ دنال چانسز نے کہ آئندہ ہیرنگ تو پہلے پہلے تانو سٹے لپ جائے گا تو تسی ویٹ کرو اکٹوبو تو پہلے پہلے چانسز نے کہ تاڑا سٹے ہو جانا چاہیے کال دا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال دا کونے جی فرمائیے جی اب آپ کریں مجھے لگتا ہے یہ کال دراپ ہو گئی ہے ناظرین جب آپ فون کریں پلیز ٹی وی کے آواز تھوڑی سی کم کا دیا کریں چونکہ آپ جو ٹی وی کے آواز ہوتی ہے اس کی موجودی نہیں ہم آپ کی ٹی وی کی آواز میں کی موجودگی میں نے ہم سن نہیں پاتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں بڑھتے ہیں اگلے کال دا کی طرف جی فرمائیے جی اسلام علیکم علیک صاحب علیکم سلام کیسے ہیں ٹھیک ٹھاگ ہے جی ٹھیک فرمائیے جی میں ادھر ویزٹ ویزا پہ آتا جاتا ہوں ٹوٹوزن فورٹ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے ایک دو مرتبہ انہوں نے ائرپورٹ پہ روکا ٹھیک ہے اور بیچ میں ایک دو دفعہ اپلیکیشن بھی ریفیوز کی گئی اچھا اور پھر میں نے سیم اپلیکیشن دوبارہ اپلائے گئے اور مجھے ویزا مل گیا ٹھیک ہے اور میں جب ائرپورٹ پہ آیا مجھے ایک دو دفعہ انہوں نے ڈیٹیشن سینٹر میں لے کے گئے اور بات چیز کی کوئسٹن آنسر کی گئے اچھا ٹھیک ہے تو بعد میں مجھے انہوں نے پاسپورٹ دے کے اپولوجیز کر کے مجھے چھوڑ دیا ٹھیک تو یہ پوچھنا جاتا تھا کہ میں اگر پاکستان دوبارہ جا کے ویزا اپلائے کروں گا اب میرا ویزا ٹوزن ایٹین میں ختم ہو رہا ہے اگر میں پاکستان جا کے دوبارہ ویزا اپلائے کروں گا دوبارہ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی اب یوکے میں ابھی کتنا عرصہ رہے ہیں میں یوکے میں تھری منٹ رہا چکا ہوں ابھی ٹو منٹ ابھی ٹو این ہاف منٹ ابھی میں یوکے میں ابھی واپس جاؤں گا اور دوبارہ ویزا اپلائے کروں گا کیا میں ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے بھی ویزا اپلائے کر سکتا ہوں جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں وہ سسپیشس اسی بات پہ ہوتے ہیں ان پر شک کسی بات پہ گزرتے آپ تین مینے یوکے میں رہا جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ کہیں ایلیگل دکان شکان پہ کسی سٹور پہ ایلیگلی کام کر رہے تھے چونکہ جو آدمی ہالی ڈیز پہ جاتا ہے جیسے میں اگر کسی کنٹری میں جاؤں یا کوئی اور آدمی ہالی ڈیز کے لیے جائے یہ دو تین ویک کے لیے جائے گا تین چار مینے کے لیے دو تین مینے کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے اس وجہ سے وہ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ جی آپ اگر دو چار ویک سے زیادہ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ وہاں پہ ایلیگل کام کر رہے تھے تو لانگ ٹر میں اس کا آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جب آپ کا یہ ویزہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہی آپ نیو اپلیکیشن دے سکتے ہیں اس ویزے کے دوران آپ نیو اپلیکیشن نہیں دے سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف یہ فرمائیے السلام علیکم میں نے ابھی تھوڑے در کال کی تھی میں پوچھتی کارس کے بارے میں انگلیس میں نے ابھی ریسنٹلی ایسول کے نو کارس پاس کیا تو مجھے پاس سے ہی سچکتے ہیں اس کے تو کیا وہ ہم یوز کر سکتے ہیں بی ون میں جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں مجھے نہیں لگتا ہے ایسول مانتے ہیں اس میں بی ون اب انہوں نے رکھیا تو آپ بی ون پاس کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور ساتھ لائیف انیو کے ٹیسٹ وہ پاس کر لیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے جی بات کر رہا ہے میری ملک کا بات کر رہا ہے جی آپ آنے یہ رہے ہیں فرمائیے جی آپ بات کریں ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام جی میں نے آپ سے کہنا تھا وہ میرے ہزبن نے نا میرے ساتھ اپلیکیشن ڈالی ہے فیملی پہ نا بیٹے کی بیس پہ ڈالی ہے میرا بیٹا ہے وہ بریٹیش ہے نا اور میں بھی بریٹیش ہوں تو وہ جو میرا میرے جو ہزبن نے وہ پہلے یہاں پہ ورک پرمنٹ پہ تھے اس کے بعد ان کا ویزا ریفیوز کر دیا پھر ان کا اس نے اپیل میں بھی گیا اس نے بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا تو پھر انہوں نے اب ایسی بیٹے کے شاہر جو ہے نا اپنے ویزا ڈال دیا وہ میرا ان کا جھگڑا بھی بیچ میں آ گیا تھا تو پولیس کی کوشن وغیرہ بھی ان پہ لگی ہوئی تھی تو اس دوران ہم نے کیس ڈالا ہے نا تو وہ اس کی کوشن کی وجہ سے کوئی پرابلم تو نہیں بنے گی تو بچے کے باپ وہ ہی ہیں کیا بچے کے باپ کوئی اور ہے جی آپ کی کال کا شکریہ آم طور پر پہلی بات یہ کیا پتہ نہیں کہ میریٹس کتنی ہے اگر بچے کے باپ وہ ہی ہیں تو پھر اس میں تھوڑے زیادہ چانسز ہیں ان کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی اگر بچے کے باپ وہ ہی ہیں اگر بچے کے باپ وہ نہیں ہیں تو پھر شاید اس سلسل میں پرابلم کھڑی ہو تو اب مجھے پتہ نہیں سیچویشن کیا ہے تو لیکن اگر خالی کوشن مل ہے اس کی وجہ سے آپ کے اپلیکیشن آلے اپلیکیشن رفیوز نہیں کریں گے چونکہ وہ اپلیکیشن میں اس کی وجہ سے جو کوشن کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن رفیوز نہیں کی جائے گی کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کونے جی فرمائیے ہلا جی سلام علیکم مجھے نا آج ملے رفیوزی سٹیٹس پہ جو انہا انڈیفنیس لیو تو رمین ٹھیک ہے تو مجھے پوچھنا تھا کہ میں نیشنلٹی کے لیے کب اپلائی کر سکتی ہوں مجھے کون کون سا ٹیسٹ جو انہوں چاہیے جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ کہ اچھی بات ہوئی آپ کو انڈیفنس ٹیسٹیں مل گیا تو آپ ان کو دو ٹیسٹ پاس کرنے پڑیں گے ایک لائف نیو کے ٹیسٹ اور انگلیش ٹیسٹ یہ دو چیزیں پاس کریں گے انگلیش ٹیسٹ آپ ٹینٹری کالی سے بھی پاس کر سکتی جو کہ وہ یہ اب ہوم آفس کی لیسٹ کے اوپر ہے تو آپ ایک سال کے بعد اگر اپنے پیشنے دس سال میں امینگیشن رولز کی خلاف فرضی نہیں کیا تو ایک سال کے بعد آپ نیشنلٹی کی اپلیکیشن کر سکتی ہیں تو اگر آپ ٹریول کرنا چاہیں تو کسی وقیل سے ضرور مشورہ کر لیں چونکہ عام طور پر جن کو رفیجی سٹیٹس مل ہیں ان کو آج کلئی ائرپورٹ پر واپسی پر پرابلم ہو رہی ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کونے جی فرمائیے جی جی بات کریں جی ہلو پاکستانوں کسی نے مگانا ہے ازراللہ بچہ انہیں اپنے بیوی مگانی ہے سال دا کنہ بچہ کماندہ ہوئے تاک کسی نے ویادی بیستے بلانا چاندہ ہے اس تھی انکم کتنی ہے اس ویلے کتنے پیسے کماری ہے تنخواہ اس تھی کتنی ہے کتنی نائنٹین ہے سال دا جمعہ کے جنہ کو کماری ہے انہیں ہزار پونڈ ہے ٹھیک ہے جی تاڑی کال دا شکریہ ہاں وہ بلا سکتا ہے اپنی ووٹینو چونکہ وہ لوگی جنہ دی تنخواہ اٹھانہ ہزار چھے سو پونڈ ہے یعنی اٹھانہ ہزار چھے سو تو زیادہ ہے وہ اپنی ووٹینو بلا سکتے ہیں لیکن ہن دس اگست کانون تھوڑا چینج بھی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوڑا کٹ بھی کماری ہے تو اس نے ماں پے یا پین پائی کوئی سپورٹ بھی کر رہا ہے اسی سپورٹ بھی من لیں گے لیکن اگر اس تھی جنہی تنخواہ ہے وہ انہی ہزار ہے تو اپنی ووٹینو بلکل بغیر کسی پرابلم میں بلا سکتا ہے کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کونے یہ فرمائیے جی یہ بات کریں ہلو میں نے آپ سے پوچھنا تھا ہم نے اپلائی کیا تھا میری سسٹر انلاؤ کا اور وہ میرے ہزبین کے ویپرس لگے تھے تو میں نے پوچھنا ہے ان کا نا ایکچلی ویزا ریفیوز کر دیا ہے تو میرا کوئیشن تھا کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو کس بیس پر آپ نے اپلائی کیا تھا ان کا ہم نے اپلائی کیا تھا کہ میرے ہزبین یہاں پر سارف اپلائی ہیں اور ہم نے سارے پیپرس بھیجے تھے ان کی انکم کے انکم سے ریلیٹڈ تو وہ کیا وزٹ کے لیے آنا چاہتی تھی وہ جسٹ وزٹ کے لیے آنا چاہتی تھے ان کی ایج کتنی ہے ان کی ایج کتنی ہے کتنی عمر کی ہیں ان کی ایج اراؤنڈ نیر آباوٹ سکٹی ہو گی ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ نہیں اس میں اپیل کا رائیڈ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا اپیل کا رائیڈ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو ہائی کورڈ میں چیلنج کر سکتے ہیں تو بس وہی ایک راستہ ہے کہ اگر کسی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے انٹری کلیرز کے ریلیٹیوز کسی کے تو آپ اس کو ہائی کورڈ میں چیلنج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن اپیل اس میں نہیں کر سکتے ہیں چونکہ اپیل کا رائیڈ اس میں نہیں ہے کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگر کالویر کی طرف یہ فرمائی ہے یہ سوری اس میں میری کال کر دی تھی وہ جو بیٹا ہے نا وہ انہی ہزبن سے ہے میرا بیٹا میں نے نکاح کی ہوئا ہے وہ میرا ہم مسلمان ہے تو وہ بیٹا میرا انہی کا ہے نا تو وہ میں نے یہ کہنا تو ایک بات بتائیں بچے کو بریٹش نیشنلٹی کیسے ملی ہے بریٹش نیشنلٹی میرے میرے ساتھ ملی ہے میں بریٹش ہوں نا تو اس وقت سے بچے کو بھی ملی ہے تو انہوں نے میرے ہزبن نے کیا کیا ہے وہ پیرنس آف چائل پر کیس ڈالا ہے تو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں جی میرے ساتھ ہی رہ رہے ہیں اس سے پہلے ان کا لیگل سٹیٹس کیا تھا ان کا سٹیٹس آیا یہ ان سے آپ بات کریں یہ بات کروں جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں جی اتنا ٹائم اس پروگرام میں نہیں آپ کسی وکیل سے جا کر ملیں ان سے ایڈوائز لے لیں چونکہ اس میں ایک سوال کا ہم جواب دے سکتے ہیں تو اگر اپنی اپلیکیشن کی یا بچے کی بیس پہ تو جس ویٹ کریں اس کا کیا خیصلہ ہوتا ہے کاشن جو اس اپلیکیشن کو پر اس انداز نہیں ہوتا ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کوئنے جی فرمائیے جی آپ بات کریں ہلو جی میں بات کروں جی فرمائیے ہاں آپ آنے رہے ہیں جی مجھ سے پوچھنے کے پیرنگ ہے کیا کہتے ٹھرٹی فور سگز کو اور ٹوائٹ سے ریلیٹڈ ہے اور میرے بی بی بھی چھوٹا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کیا اس کا پروسیجر ہوتا ہے تو بیٹے کو کیا ہوا ہے بیٹا تھا میرا بیٹا بیٹیس ہے اور میں ہزت کی پرمر ویسیدنس کی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے پھر ہاں جی ٹھرٹی فور سگز کو ہیرنگ ہے کس چیز کی ہیرنگ ہے کس چیز کی ہیرنگ ہے ٹوائٹ سے ریلیٹیڈ ہے مجھے تو نہیں پتا جج کیا فیصلہ کرے گا مجھے تو آپ کے نام کبھی نہیں پتا کیس کبھی نہیں پتا تو بارال اگر آپ کا بچہ بیٹیش ہے تو ہاں آپ کو بچے کی بیس بیس ٹی مل جاتا ہے لیکن اس میں جو آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس میں ایک دو ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں کہ جو آپ نے منشن کیا جی بچہ بریٹیش ہے اور باپ ہے اس کے پاس پکا سٹی ہے تو وہ امیگرشنل ہے کہتے ہیں جی آپ باپ کی بیس پر اپلائی کریں وہ کیوں نہیں آپ کرتے ہیں شاید اٹھارہ آزار چھے سو کی شرط پوری نہیں کر رہے ہوں گی اس وجہ سے اگر آپ خالی بچے کی بیس پر اپلائی کرتی تو آپ کا یہاں پہ سٹے ہو جانا تھا تو شاید باپ کو انوال کیا اس وجہ سے آپ کا کیس شاید کسی وجہ سے کمزور ہو گیا تو بارال یہ میں کہہ سکتا ہوں کسی اچھے بیریسٹر کو لے کر کورٹ میں جائیں جو آپ کا کیس جج کو بتائے گا آپ جج کیا فیصلہ کرے گا اس کا مجھے نہیں پتا تو دیکھیں جج کیا فیصلہ کرتا ہے اگر آپ کے خلاف کرتا ہے تو ابھی اس کو آگے کورٹ میں لے جائیں گی تو بارال اپنے وکیل سے بھی مشورہ کر لیں تو یہ بیریسٹر آپ کو بتا دے گا آپ کے کیا چانسزیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی سلام علیکم جی سلام پوچھا تھا پہلا دوست ہے اسے لئے تھیностью کی ہے تو وہ کیا تھیوری ٹیسٹ کے لئے تیاری کر سکتا ہے تھیوری ٹیسٹ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے اس کا لیگل سٹیٹس کیا یہاں پہ لیگل سٹیٹس ابھی کچھ میں نے اس نے اپلیکیشن کی ہے اس کا ای یو کا کوئی میمبر کوئی اپنے افقل آنکہ کے بہاب پہ اس سے پہلے اس کا لیگل سٹیٹس کیا تھا اس کے پہلے اس کا کچھ بھی سٹیٹس نہیں تھا ایک ایک کے کال کا شکر ہے ایسے لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا ہے جن کے پاس leave to remain نہ ہو جن کے اوپر ویزا نہ ہو تو ان کو ڈرائیونگ لائسنس وہ نہیں دیں گے ٹیسٹ اگر پاس کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی اس کو ڈرائیونگ لائسنس جو ایشو نہیں کیا جائے گا چونکہ یہ اب قانون بن گیا ہے کہ جس آدمی کے پاس leave to remain نہ ہو اس کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہیں ہو ترائیونگ لائسنس ایشو کرنے سے پہلے وہ legal status روٹ چیک کرتے ہیں تو اگر legal status یوکے میں موجود نہ ہو یعنی کسی پاس leave to remain نہ ہو تو پھر اس کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیتے کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں نیکس کالر کے طرف جے فرمائیے جی بڑھ ساب سامنے کو وہ کال ہیں جو ہوگی تھی میں نے آپ کو فون کیا تھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس جو ویزا ویزے پہ میں کیا میری جل فرینڈ ہے یہاں پہ یہ ہوتی ہے 3 اے اس کا کون سا اسٹے آپ کو میلا ہوا ہے آپ کے پاس کیا legal status آپ کو یہاں رہنی کی permission ملی ہی ہے نہیں permission نہیں ملی ہی ہے جانے کی میرے پاس status یہ ہے کہ جو ویزا ہے اب ویزیٹ ویزے پہ آئے ہیں جے کہ میں ڈرائیونگ کر سکتا ہوں نہیں تو آپ یوکے میں کب آئے تھے میں 2 مونٹ کالے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں یہاں پہ ڈرائیونگ تو نہیں آپ کر سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لیسنس ہے اس کے اوپر آپ 6 مینے تک allowed ہیں کہ اس کے اوپر آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں تو اگر انٹرنیشنل ڈرائیونگ لیسنس ہے لیکن اس کے لئے آپ کو انشورنس لینا ضروری ہوگی تو انشورنس سامطور پر یہاں دیتے نہیں ہیں تو کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے السلام علیکم جی وعلیکم سلام کیا حالہ جناب چھئے گو تو آپ نے کام کر کے اس راستے سے کیوں نہیں بلا رہے ہیں جو طریقہ پر آپ پر ہے نہیں جی ان کو نہیں مل سکتا جو نیشنلٹی ہے یہ صرف ایک آدمی کو ایک جنریشن کو پاس ہو سکتی ہے جیسے ایک آدمی آپ بریٹش نیشنل ہیں آپ کو اپنی رائٹ کے اوپر نیشنلٹی ملی ہے آپ کا بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ تو بریٹش نیشنل ہوگا لیکن اس کا آگے سے بچہ جو ہے وہ بریٹش نہیں ہوگا دو جنریشن تک یہ نہیں جاتی ہے چونکہ آپ کو نیشنلٹی آپ کے فادر کی بیس پر ملی تھی لہذا آپ جو پاکستان میں بچہ پیدا اس کو آپ نیشنلٹی آگے نہیں دے سکتے پہلی بات دوسری بات یہ کہ عام طور پر جو لوگ ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں تو اس حساب سے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں تو اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اپنی وائف اور بچوں کو یہاں پہ بلوا سکتے ہیں اگر آپ ریکوائمنٹس پوری کر رہے ہیں لیکن آپ بچوں کو نیشنلٹی نہیں پاس کر سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کوئے ہیں جی فرمائیے جی فرمائیے السلام علیکم والیکم سلام میں ٹین یئر روٹ پہ ہوں فائملی ڈیپینڈنٹ پہ ہوں وائف کے اوپر تو میں ٹین یئر روٹ کے لیے ساری کنڈیشن لوگ کر سکتا ہوں تو وائف کی نیشنلٹی کیا ہے بریٹیش ہے وہ تو ٹین یئر کے روٹ پہ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیا ہوا ابھی تو ابھی میں میں ٹین یئر روٹ پہ جا سکتا ہوں اگر میں ساری کنڈیشن سے ٹھیک ہے جی آپ کی کالکش شکریہ ہاں بالکل آپ جا سکتے ہیں چونکہ ایسا آدمی جس کے پاس چھے منے سے زیادہ leave to remain ہو تو وہ اگر دس سال سے فائی ویئر کے روٹ پہ جاتنا چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو لائف انیوئی کے ٹیس پاس انگلیش ٹیس پاس کرنا پڑے گا جو کہ اے ون ہو سکتا ہے اور اگر آپ کی ان کے مٹھارہ ہزار چھے سو پونٹ سے زیادہ ہے آپ کی آپ کی میسیز کی آپ دونوں کی ملا کر تو آپ فائی ویئر کے روٹ پہ جا سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات فائی ویئر کے روٹ پہ آپ سیمڈے بھی جا کر اگر اپلیکیشن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کالکہ شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالکہ طرف جے فرمائیے السلام علیکم علیکم القصر وقت یا پاکستان میں ساٹھنے وہ مجھے جو بیٹریٹیٹژنرسیپ ملا ہے ابھی اس سے پہلی میرے بچے اتر پیدا ہوئی میرا qualification یہ ہے کہ میں ان کی ریجسٹریشن کے لیے ایدھر اپلائی کر سکتا ہوں آپ کی نیشنلٹی سے بعد میں پیدا ہوئے ہیں کیا ایک نیشنلٹی سے پہلے پیدا ہوئے تھے نہیں نیشنلٹی سے پہلے پیدا ہوئے تھے آپ کی کال کے شکر ہے نہیں ان کے لیے آپ کوئی نہیں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیشنلٹی ہونے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باہر کسی ملک میں تو وہ بریٹش ہوتا ہے اگر آپ کی نیشنلٹی سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو وہ بریٹش نہیں ہے دوسری بات بچوں کو اگر آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے تو آپ ان کو بلانی سکتے ہیں ماں کے بغیر جب تک ماں نہ آئے بچہ نہیں آسکتے ہیں البتہ ایک لمبا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کوٹ کی طرف سے بچوں کی کسٹڈی مل جاتی ہے تو سولڈ ریسپانسیبیٹی آپ کے پاس ہے تو پھر آپ ان کو بلا سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی جو پروگرام کا وقت ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی کال نہیں مل سکی ہے تو اگلے فرائیڈے کو ساتھ بجے یہی ہوں گا اس اگر تکلیم مجھے اجازے دیجئے رب رکھا